ماتھیو عداب استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل شمع وردو ہندی میں آج ہے سبق نمبر اٹھارہ ہماری گائے رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پھکارے جس نے پلائے دودھ کے دھارے خاک کو اس نے سبزہ بنایا سبزہ کو پھر گائے نے کھایا کل جو گھاس چری بن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا دودھ میں بھیگی روٹی میری اس کے کرم نے بخشی میری دودھ دہی اور مٹھا مسکا دینا خدا تو کسی کے بسنا گائے کو دی کیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورت دانا دنگا بھوسی جو کر کھا لیتی ہے سب کچھ ہو کر کھا کر تنگی اور تھٹیرے دودھ ہے دیتی شام سویں کیا ہی غریب اور کیا ہی اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنگل کو صدھاری سبزے سے میدان ہرا ہے جھیل میں پانی ساپ بھرا ہے پانی موجے مار رہا ہے چروہا چمکار رہا ہے پانی پی کر چارہ چرکر شام کو کوئی اپنے گھر پر دوری میں جو دن ہے کٹا بچے کو کس پیار سے چاٹا گائے ہمارے حق میں ہے نعمت دودھ ہے دیتی کھا کے بنس پد بچڑے اس کے بیل بنائے جو کھیتی کے کام میں آئے رب کی ہم دو سنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائے امید ہے کہ یہ آپ کو نظم پسند آئی ہوگی ہماری گائیں چلیے اس کے الفاظ مانیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے نعمت مال دولت سیری پیڑھ بھرنا ہم دو سنا تاریخ پاک ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہے ہوں گی اگر ابھی بھی کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنکس ہیں قائدے کے ماہ سے اور دکھوڑنا سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو لائک کر کے ضرور بتائیں شکریہ